ایرانی ایسی نہ تو کوئی کمپریسر ہوتا ہے اور نہ ہی ایسی جتنی بجلی لیتا ہے یہ کمپیرزن کرے گا قوالیٹی وائز ایسی کی اس کے اندر ون ففٹی وارٹس کے دو بلوڈز لگے میں ہیں کیا جو ہمارے عام روٹین میں کولر ہیں یہ اتنی ہی بجلی کنزیوم کرے گا یا اس سے کم کرے گا فرنٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا وہ انہوں نے ونڈو ایسی کی طرح ہی گریلز لگائی میں ہیں تو کیا یہ موویبل بھی ہے تین انہوں نے فنکشن دیا گیا ہے تو یہ کس لیے یوز ہوں اس وقت جب اس کو ہائی سپیڈ پہ کیا ہے تو اس کی آواز میں اور تھرو میں کافی فرق آ گیا ہے اسلام علیکم مناظرین پبلک ریجل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیضان چودری اس سے پہلے میں آپ کو ایرانی کولر تو دکھا چکا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایرانی ایسی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی لکھ جو ہے وہ ہے تو کولر جیسی لیکن میں اس کو ایسی کیوں بول رہا ہوں یہ ہی بتانے کے لیے میرے سام حجود ہے یوسف بھائی ان سے بات کریں گے کہ اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے اور کیوں یہ ہمارے ایسی کا مقابلہ کرے گا سلام علیکم سلام علیکم السلام یوسف بھائی ایرانی کولر اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا تو یہ ایرانی ایسی اب اس میں کیا نئی چیز ہے ایران کے اندر جو ہے اس کو ایسی بھی بولا جاتا ہے اور کولر بھی بولا جاتا ہے تو اس کی شکل سیم ایسی آپ وینڈوز ایسی پہلے دیکھتے تھے جنرل وغیرہ کی اس حساب سے اس ڈیزائن پہ بنایا گیا تو آپ سے اس سے پہلے جب آپ نے لاسٹ ٹیم ویڈیو بنائی تھی تو اس کے اندر جو آپ نے کولر دیکھا تھا وہ بسکلی ڈک ٹائپ کولر تھا اور ہمارے یہاں پہ لوگ کافی زیادہ کسٹمرز جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی کوئی ایسا کولر چاہیے جو آگے سے کلوز ہو اور اس کو لیزر مرضی ہم رکھ سکیں تو یہ اس دفعہ جو یہ دونار کمپنی کا یہ لائے ہیں یہ بسکلی شکل اس کی پروپلی اسی جیسی ہے لیکن یہ ہے روم ایر کولر مطلب یہ اس کو یہ کمپیرزن کرے گا کوالٹی وائز ایسی کی سر ایسی جو ہوتا ہے اسی بسکلی ایک الیڈا ٹکنالوجی یہ کولر ایک الیڈا ٹکنالوجی ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی کولر چکے باڈی وائز اور اس کے اندر جو اس کے بلوڑز لگے ہوتے ہیں وہ اسی کو کمپیر تو کرتے ہیں لیکن جب بس کا موسم آ جائے تو اس کے اندر پھر ان کی ورکنگ 50% رہ جاتی ہے اچھا یہ ایک امیجن کیا جاتا ہے کہ جب ہم کولر لگاتے ہیں تو وہ لیکٹسٹی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے تو کیا جو ہمارے عام روٹین میں کولر ہیں یہ اتنی ہی بجلی کنزیوم کرے گا یا اس سے کم کرے گا جو فیزان بھی اس کے اندر بیسکلی یہ جو آپ موڈل دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دو بلوڑز ہیں ڈبل بلوڑز کے ساتھ ہے اور اس کے اندر بیسکلی 300 وارٹس کنزمشن ہے الیکٹسٹی کی اس کے اندر 150 وارٹس کے دو بلوڑز لگے مہیں ہیں 150 ملٹیپلائے بیٹو جب آپ کرتے ہیں 300 وارٹس ہے جبکہ آپ ایک عام کولر سادہ کولر بھی جو لیتے ہیں جو ہمارے xyz کمپنیز کا آرہا ہے وہ 200 250 300 وارٹس لے رہا ہے تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو وہ ایک فین یا ایک بلوڑز کے ساتھ جو الیکٹسٹی کنزمشن کر رہا ہے وہ 250 سے 300 ہے اور یہ جبکہ دو بلوڑز کے ساتھ یعنی اس کا سان آپ کو کلیا یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک بلوڑز ہو تو یہ کور کرتا ہے 150 سے 200 سکوئر فیٹ ایریا اگر یہی دو بلوڑز اس کے اندر آ جائیں تو یہ تقریباً 300 سے 350 سکوئر فیٹ ایریا کور کرتا ہے جس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں جبکہ الیکٹسٹی کنزمشن دیکھیں تو یہ اتنی ہی لے رہا ہے جتنی عام آپ کا کولر لیتا ہے فرنٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا وہ انہوں نے ونڈو ایسی کی طرح ہی گریلز لگائی ہوئی ہیں تو کیا یہ مووے بل بھی ہیں جو اس کے اندر جو ہے نا دو چیزیں ایک تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ڈبل گریل ہے ایک باہر آپ گریلز دیکھ رہے ہیں جو کہ رائٹ اور لیٹ کرنے کے لیے ایک اس کے اندر گریل مجود ہے جو اپ اور ڈاون کرنے کے لیے یہ آٹومیٹک تو نہیں ہے لیکن مینولی آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جدر اس کو رکھنا چاہیں وہاں رکھ سکتے ہیں اچھا اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تین انہوں نے فنکشن دیئے گئے ہیں تو یہ کس لیے اس کے اندر جو پہلا بٹن ہے سب سے پی اے پمپ کے لیے ہے اس کو آپ پمپ آن آف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں دوسرا بٹن جو ہے اس کے اندر اس کے اندر جو موٹرز یوز کی گئی ہیں اس کو آن آف کرنے کے لیے ہے تیسرا بٹن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سپیڈز ہیں اگر آپ اس کو اوپر کی طرف رکھیں گے تو لو سپیڈ نیچے رکھیں گے تو ہائی سپیڈ چلے گی یہ اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں فیضان بھئی یہ لو سپیڈ کے اندر جو ہے اپنا یہ ورکنگ کر رہا ہے اب یہ ہائی سپیڈ کے اندر آ گیا جنازین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب اس کو ہائی سپیڈ پہ کیا ہے تو اس کی آواز میں اور تھروں میں کافی فرق آ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گریل جونس یہ ہے وہ بھی ہم موف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کنپلیٹ بھن کرنا چاہیں آپ کنپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس وقت اس کی بلور کی جو چلتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس کی سپیڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اور ہوا کی جو پانی ہوگا جی فیضان بھی اس کے اندر دو چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے پمپ کی پمپ کو کبھی بھی کسی بھی چاہے وہ لوکل کولر ہو چاہے بغیر پانی کے آپ چلائیں گے آپ کا پمپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا نمبر ٹو جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ بھی میں ایک چیز اور ایڈاپ کرتا چلوں سلو سپیڈ کے اندر اگر اس کے دونوں بلور سہرے ہوں گے تو تقریباً یہ آپ کو اٹھارہ سو سی ایف ایم تک ایر تھو دیتا ہے جو لوگ سی ایف ایم سمجھتے ہیں ان کو سمجھ ہوگی ایر تھو کیا چیز ہوتی ہے جبکہ اگر آپ اس کے اندر آپ ہائی سپیڈ کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہی کولر آپ کو 2400 سی ایف ایم تک دیتا ہے جو کہ آپ کے بڑا ایریا کو تھنڈا کرنے کے لیے کام دیتا ہے نورمیلی اگر آم ناظرین کو سمجھانے کے لیے بات کریں تو یہ کتنے بھائی کتنے کے کمرے کے لیے یہ بہترین ہے سر اس کو آپ ویسے تو ہم لوگ اس کو اس طرح سے بولتے ہیں کہ دھائیسو سے تین سو سکوئر فٹ ایریا تک آپ اس کو کور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو آم الفاظ میں 20x20x25 کے کمرے میں استعمال کر سکتے ہیں بڑے ایریا میں بھی اس کے اندر سے لوگ جو ہے وہ ایرانی کولر جو ہم نے پہلے کیا تھا اسی طرح سے ہے جی بلکل میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اس کی جو سائیڈ ایریاز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سائیڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو لگے میں اس کے اندر ایک بلو یہ ہے ایک بلو اس کا دوسری سائیڈ پہ ہے اسی طرح ہی اس کا پمپ ہے اور وارٹر فلو کے لیے یہ پائپ جا رہے ہیں سیپریڈلی اس کے علاوہ یہ اس کا باقی سامان پڑا ہو ہے جس کے اندر اس کا فلوٹ والس سسٹم موجود ہے جس کے اندر اس کا ڈیڈ لوگ موجود ہے فلوٹ والس سسٹم اس کے ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ پانی کا کنیکٹ ہو جائے اور پھر جتنی دیر آپ مطلب یہ آٹومیٹکلی پانی لے گا اور آٹومیٹکلی پانی کو بند کر دے گا نہ آپ کو بھرنا پڑے گا بار بار نہ ہی اس طرح کی کوئی ٹینشنز ہے اسی طرح کا ایک بلو اس کی سیکنڈ سائیڈ پہ بھی لگا ہے جو کہ دوسرے بلو کو کنٹرول کر رہا ہے یہ اس کی انر سائیڈ ہے اور باقی آؤٹر سائیڈ آپ نے اس کی دیکھ لیا ہے کولر میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہاتا ہے نا وہ ایک پانی لیکیج کا اور یہ جو اس کی خاص لگی ہوتی ہے یہ خراب ہونے کہ آتا ہے تو اس حوالے سے اس کی کوالٹی کیسی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ایرانی کولر ہے اس کے اندر جو ایرانی ہیں وہ اسی اس کے اندر بڑے ماسٹرز ہیں اور پوری میڈل اس کے اندر جو کولر چلتا ہے وہ ایران ایران بیس چلتا ہے چاہے آپ سعودی عرب چلے جائیں چاہے دبائی چلے جائیں ان کی سب سے جو ایک اپنی ایک ساملنے کے جس کے اوپر ان کو ہما دعوی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ کم سے کم یہ گارنٹی دیتے ہیں پانچ سال آٹھ سال سے پہلے لیک نہیں کر سکتی تو ہمارے جبکہ آپ لوکلی دیکھتے ہیں وہ جتنا مرضی اچھی گیج میں تیار ہو جو پہلا پرابلم ہے وہ پرابلم ہی آتا ہے لیکیج کا تو اس حوالے سے ہم اپنے کسٹمر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں پچھلے دو تین سالوں میں ان لوگوں کو اس بات کا بہ خوبی پتا ہے کہ یہ لیک نہیں کرتا سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کی پرائیس کیا اور اس کی کتنی مطلب ابھی تک ہے تو ہے اور اس کی پرائیس رہی ہے وہ 32000 روپے کے قریب ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ کولر اور ویسے ہم یہ 2000 روپے کا سٹینڈ اس کا سیپرڈ دیتے ہیں اس ٹینڈ کا فائدہ یہ کہ یہ پورٹیبل ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی موک کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لیکن آپ کے چینل کے توصل سے ہم اپنے کسٹمر کو یہ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کے اندر فری آف کاؤس دیں گے ویسے اس کی کاؤس 2000 روپیز ہے جو ہماری ویڈیو دیکھ کے یہ خریدنے آئے گا اس کو یہ سٹینڈ فری میں ملے گا اور آپ کو ساسا یہ بھی بتاتا جو اسے پہلے آپ نے میری پورٹیبل ایسی کی ویڈیو دیکھی ہے تو یہ اب پورٹیبل ایرانی کولر جو آپ کو ایسی کے مزے دے گا وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ مطلب آنے والے ایک ڈیر ماہ تک ہی آپ کے پاس اویلی بل سوک میں ہوگا اصل میں نا تھوڑا سا ویڈر ہمارے کلائیمٹ چینج ہے اس کی وجہ سے سم ٹائم سیلز بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں سم ٹائم سیلز نیچے آجاتی ہیں ابھی تک جو سیچویشل ہیں اس کے مطابق تو ہم لوگ اگلے دس دن کا بھی نہیں کہہ سکتے گرمی کے اندر بہت زیادہ تیزی سے شدت ہے اور جتنی شدت زیادہ ہوئی جاتی ہے ہے اس طرح اس طرح سیلز جو ہیں وہ آٹومیٹک لی اب نورملی جنریٹ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ بیس دن مینے کا سٹوک انشاءاللہ اویلیبل ہوگا سہی ناظرین یہ تھا ایرانی کولر پلس ایسی ایسی اس لیے کہ یہ آپ کو ایسی کے مقابلے جتنی تھندک دے گا تو آپ بتیس ازار میں ایسی جتنے مزے اٹھا سکتے ہیں ایرانی کولر کے ٹو این ون جو ہے جو کہ کولر بھی ہے اور ایسی کے آپ کو ساتھ ساتھ فنکشن بھی دے گا اور آپ تھندک اتنی ہی محسوس کریں گے جتنی آپ ایسی والے کمرے میں کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ